اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آج ہم جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چکن چائنیز کٹلس اس کے حصہ یہ ہے آدھا کلو ہم نے آلو لیے تھے ان کو ہم نے بوائل کر لیا ہے ٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھو ٹی سپون لیا ہے ہم نے بلیک پیپر ہاپ ٹی سپون لیا ہے ہم نے چکن پاورڈر بان ٹی سپون لیا ہے ہم نے چلی سویا ساوس ایک ادھر لیا ہے انڈا اور ہرہ دھنیا لیا ہے ہم نے تھوڑا سا اور میدہ لیا ہے ہم نے ایک کب یہ ہم آلو میں مسائلے مکس کر لیتے ہیں یہ دی ہے ہم نے چکن پیاس دھنیا ہری میراج پلیک پیپر چکن پاورڈر چلی ساوس اور یہ میں نے سویا ساوس ڈالا ہے اس میں اور یہ ہے چلی ساوس اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں نمک ڈال رہے ہیں ہس پہ جائے کا یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے کٹلس بنا لیتے ہیں اب ہم اس کے کٹلس بنا لیتے ہیں اور انڈے کو پھینٹ لیتے ہیں اب ہم اس کے کٹلس بنا لیتے ہیں اب ہم امیزے کے جس کو جو ہم نے میس کیا تھا ہم اس کے کٹلس بنا لیتے ہیں اس طرح کی شیویس کو دے لیں اس طرح سے سب بنا کے رکھ لیں یہ آپ دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں میدہ لگا کے اور پھر انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی بنا سکتے ہیں پہلے انڈے میں ڈپ کیا اور پھر میدے میں ایسے بھی ہم اس کو فرائی کر سکتے ہیں اور یہ دوسرے طریقے سے میں جب بتا رہی ہوں آپ کو پہلے میں نے میدہ لگایا تھا اس کے اوپر اب ہم اس کے اوپر انڈا لگا رہے ہیں اور پھر ہم لگا رہے ہیں گریٹ کرن اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ چولہ ہم نے جڑا لیا ہے پہن لگ دیا ہے ہم نے اس کے اوپر اور درمیانی آج کر لیا ہے ہم نے ڈالیں گے اس میں ایک کپ آئیل اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے یہ اس سائیڈ سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں موسیقی